تمام شائقین جلد ہی فولڈیبل سمارٹ فون مارکٹ میں نظر آنے کے خواہ ہیں لیکن ایپل شاید ہی اسے بہت انوکھی چیز بنا کر پیش کرنے والا ہے گزشتہ روز شاید ہونے والے ایپل کے پیٹنٹ میں فولڈ سمارٹ فون کا آئیڈیا پیش کیا گیا جس میں خود سے ٹھیک ہونے والے ڈسپلی پر جو کہ سکرین پر سکرچز کی خود با خود مرمت کر لیتا ہے اس ریزائن کو پیٹنٹ ایپل نے دکھایا اور اصل میں کمپنی نے جنوری میں اس کی جانب اشارہ کیا تھا یہ ایک فولڈیبل سمارٹ فون ہے جو کہ سارف کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا بلکہ بغیر کسی محنت کے اپنے ڈسپلی پر آنے والے سکرچز کو خود با خود ٹھیک کر لیتا ہے پیٹنٹ کے مطابق سکرین کے اوپر حفاظتی پرت اس طرح سے موجود ہے کہ اس پر گرمی روشنی اور بجلی کے استعمال سے آنے والے سکرچز کو خود با خود ٹھیک کر دیا جائے گا جب فون چارج ہو رہا ہوگا یا پہلے سے کوئی ٹائم سیٹ کر دیا جائے گا تو اس دوران سکرین پر آنے والے تمام سکرچز کو فون خود با خود مٹا دے گا پیٹنٹ نے مزید کہا کہ اس فون کی فرزی سکرین ڈسپلی کی اپنی شکل نہائیت ہی مضبوط ہے اور اس سے دوبارہ حاصل بھی کیا جا سکتا ہے اس سے فولڈیبل فون کی کار کردگی زیادہ پائیدار ہو جائے گی بعد رہے کہ اس سے پہلے الگی برینڈ خود سے شفا بکش یعنی اپنے سکرچز کو دور کرنے والے اور فولڈیبل فون کا تجربہ کر چکا ہے لیکن کمزور منصوبہ بندی کے باعث یہ کامیاب نہ ہو سکا دو ہزار تیرہ سے الگی فلیکس کو اپنے اکبی ڈھانجے پر معمولی سکرچ اور خروچ کی مرمت کرنے کی ٹکنالوجی لایا تھا لیکن اس میں براہ راست جانچ کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا تاہم چونکہ یہ صرف پیٹنٹ کی ایک جھلکی ہے اس بارے میں ابھی تک کمپنی کی جانب سے کوئی واضح اشارہ نہیں مل سکا کہ ایپل خود سے ٹھیک ہونے والے فولڈیبل فون کو کب لانچ کرے گا یہاں تک کہ اگر کمپنی اس پر کام کر بھی رہی ہے تو اس طرح کی ٹکنالوجی کو تجربات سے پاس ہونے کے بعد مارکٹ میں آنے تک کم از کم دو ہزار بائیس تک کا وقت درکار ہو سکتا ہے